بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو ہم درود شریف ضرور پڑھتے ہیں اور سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے آپ افضل ذکر ہے کہ آپ اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں اور وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں پھر یہ کہ ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم ایک اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ مسلمان مسلمانوں محمد مددوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں اور ہر بات کو خوب جاننے والا ہے تو ہم اس وقت تک مسلمان نہیں بنتے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یا آخری نبی نہیں مانتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے رحمت للعالمین جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے آپ کو پورے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا علامہ اکبال نے اسی لئے کہا ہے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں اگر آپ اللہ کی خشنودی چاہتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کریں آج ہم اس چیپٹر کا پیرا گراف نمبر ٹو کریں گے ہم پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں جیسے دیورنگ کہتے ہیں دوران ارلی ڈیس افتدائی دن ارلی افتدائی اور ڈیس دن پریچنگ اسلام پریچنگ کہتے ہیں تبلیغ کرنا اور اسلام کی تبلیغ کے دنوں میں سفرڈ کہتے ہیں برداشت کرنا کسی چیز کو سہنا ٹارچر کہتے ہیں عذیت کو ڈیلی روزانہ اٹ ڈا ہینڈز ہاتھوں سے انپلیزنٹ ناخشگوار اور نیبر ہمسایہ یا پڑوسی کو کہتے ہیں تو اگر ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں تو یہ یوں آئے گا اسلام کی تبلیغ کے افتدائی دنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ناخشگوار پڑوسی کے ہاتھوں عذیت برداشت کرنا پڑی اب ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں نیبر جو ہے وہ پڑوسی کو کہتے ہیں اول وومن بڑیا کو کہتے ہیں بڑی خاتون تھریو تھرو کا پاسٹنس ہے پھینکنا جس کا معنی ہے کوڑا کرکٹ کو اور پاسٹ بائے گزرنا اور گھر ہاؤس اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں یہ پڑوسی ایک بڑیا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکتی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ایوری ڈے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں ایوری ڈے ہر روز برداشت کرنا حرسمنٹ حراسہ کرنا کو کہتے ہیں سائلنٹلی خاموشی سے اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں روزانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس حراسانی کو برداشت کرتے تھے یعنی کھوڑا پھینکنے کی تکلیف کو برداشت کرتے تھے اب ہم مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں اور سائن کہتے ہیں علامت کو اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اور وومن کہتے ہیں خاتون کو اس ظالمانہ عورت سے انہوں نے کبھی غصے یا نفرت کی علامت کا اظہار نہیں کیا یعنی خاموشی سے وہ جو ہیں اس عورت کے کھوڑا پھینکنے کو برداشت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی اسے کھڑے ہو کے کوسا نہ اس کے اوپر کبھی غصہ کیا خاموشی سے گزر جاتے تھے تو تیارے بچوں کائنات کا سب سے بڑا سچی ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت اللہ العالمین کی پیروی ضروری ہے اور اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں کیا ہمارا آج یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بتمیزی کو درگزر کریں یا ہم بازو چڑھا کے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہیں تو پیارے بچوں اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو درگزر اپنائیں چھوٹی موٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے رویہ تھا تو ہمارے اوپر تو اگر کوئی ہمیں بری بات کہہ دیتا ہے تو ہمیں اس کو برداشت کرنا چاہئے اور ہمارا اچھا سلوک ایک دن اس بندے کی ہدایت کا موجب بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت تو پیارے بچوں آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں کہ ہمارے نبی نے دین ہمارے تک پہنچانے کے لیے کتنی مصیبتیں سہیں اور عملا اپنے نبی کی پہروی کریں کیونکہ ہم تب ہی دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے نبی کی سنت کے اوپر عمل کریں گے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی